اچھا جی سب سے پہلی جو ہمارے پاس چیز ہے آج جس ٹول کو ہم پڑھیں گے وہ برش ٹول ہے کنٹرول اینڈ کیا میں نے ایک نئی فائل میں لیتا ہوں کنٹرول اینڈ کی مدد سے یہ ایک فائل آگی اور یہ آپ کو بہت بڑا ایک سرکل سا نظر آرہا ہے ایکچولی یہ ایک برش ہے تو اس میں اگر آپ بریکٹ پی کے ساتھ جو اپننگ کلوزنگ بریکٹس ہیں کر لی والی اگر ان کو پریس کرتے ہیں تو آپ اس کا سائز کام زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر رائٹ کلک کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کلر یہاں سے اگر چوز کر لیتے ہیں فور ایکزمپل یہ میں ایک ڈار کلر یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں اگر میں یوں یوں برش کو چلا آ رہا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ اچھا تو یہ آپ کو تھوڑا سے نا ڈیفیوز ٹائپ لگ رہا جیسے میں سپری وغیرہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں یہ کس طرح سے کیا جا سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جو نیکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی برش سلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں سے جیسے یہ کلر چوز کیا ہم نے کلر چوز کرنے کے بعد یہ جیسے لیئر کے اندر اس کی ڈیفرنٹ بلینڈنگ اپشن سے یہاں پہ بھی سیم وہی چیزیں ہیں اس کے جو موڈ ہیں برش کے ان موڈ کو آپ چینج کر کے کافی چیزیں یعنی کافی ٹائپ کے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس کی کافی ورائٹیز آپ کے پاس آ جائے گی اگر میں اس کو بالکل نورمل کر دیتا ہوں تو یہ سمپل ایک برش کی فرم میں یہ واپس آ جاتا ہے لیکن یہ کلر میں نے اتنا ڈارک یہاں سے چوز کیا لیکن اس کو یہ بالکل لو کر رہا ہے یعنی اس کی جو فیلنگ ہے وہ بلکل ہلکی ہے مدم مدم سی تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فلو برش کا یہاں سے فلو جیسے ہی آپ کا اوپر نظر آ رہا ہے یہ کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جیسے اس کا فلو میں 100% کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100% فلو کے اوپر اس کا جو برش ہے وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس فلو کو کم زیادہ یہاں سے اوپر سے آپ کر سکتے ہیں یہ اس کی جو ریشو ہے یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کلک کر کے تو ٹھیک ہے اب جیسے فور ایکزمپل یہاں سے میں کلر پر کر لیتا ہوں وائٹ اور اس کا فلو میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا کم اور تھوڑا سائز اس کا میں بڑا کر لیتا ہوں اور اس کے ایجز کے اوپر جا کر میں ہلکا ہلکا یوں ایک تو اپیسٹی ہوتی ہے اور ایک یہ کلر فلو یعنی اس کے اندر سے وہ جو کلر پک کرتا ہے اس کی کپیسٹی تھوڑی لو کر دیتا ہے تھوڑا ہلکا اس کو لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ تو آگیا نا برش اب برش کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں ڈیفرنٹ اس کی آگے پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے ہم اگر رائٹ کلک کرتے ہیں جہاں سے برش کی ہم کوئی کلر چوز کر لیتے ہیں برش کا ٹھیک ہے اور ابھی جو اس کی پروپرٹی ہمارے پاس سلیکٹ ہے وہ یہ ہے اس طرح سے اب میں اگر رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پر کچھ اپشنز ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا سیٹنگ کا بٹن ہے اس کے اندر ٹیکسٹ آنلی لارڈز تھم نیل سمال لیسٹ لارڈز لیسٹ ری سیٹ برشیز یہ میں ابھی ری سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ میں کر پا رہا ہوں رائٹ کلک کیا تو یہ جو میرے پاس آ جاتی ہے پروپر ایک اس کی پروپرٹی یہاں سے اس کی سیٹنگ میں جا کر میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف برشیز کو ٹوز کر سکتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی آزورٹیڈ برشیز تو اوکے اب یہ میرے پاس صرف آزورٹیڈ برشیز کی جو ٹائپ ہے وہ آ رہی ہے اگر میں رائٹ کلک کر کے اس کو تھوڑا اوپن کر دوں تو یہ کچھ اس طرح سے میرے پاس آ رہے ہیں برش جیسے یہ میں چوز کر لیتا ہوں اور اس کی اس کا جو سائز ہے اس کو میں لارڈز کرتا ہوں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے رائٹ کلک اور یہ والا جو سٹائل ہے اس کو چوز کر لیتا ہوں کلر میں شفٹ کرتا ہوں یہاں سے فلو اس کا انکریز کر دیتے ہیں اوکے تو خیر رائٹ کلک کر کے اگر اس کو میں کر دیتا ہوں ری سیٹ اور اوکے اب ہمارے پاس نا ڈیفرن ٹائپ آف برش جس میں ایک یہ بڑا گراس والا میرے پاس برش ہے یہ بڑا مزیک ہے تو اس میں یہ کرتا کیا ہے جیسے فور ایکزمپل میں ایک نیو فائل لیتا ہوں اور اس کے اندر فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر یہ رکھ دیتا ہوں میں فور گراؤنڈ پہ اور بیک گراؤنڈ پہ میں ذرا ڈارک کلر رکھ لیتا ہوں یوں تو یہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے اور یہاں سے اس کا میں سائز بڑا کر لیتا ہوں جیسے یہ آپ دیکھیں یہ بڑی پیاری یہ گراس ٹائپ بنا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے دونوں کلر مرج کر رہا ہے اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو یو کین سی یہ ہمارے پاس جو برش ہیں ان کی ٹائپز ان کی پروپرٹیز کے اندر آ کر یہ چیزیں یہاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں یہاں سے ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں آپ یہ رکھ لیں یہاں آپ ڈیفرنٹ کیلیگرافی برش ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں سائز اس کا یہاں سے بھی آپ چینج بغیرہ کر سکتے ہیں باقی یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آ جاتی ہیں یہاں سے اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی برش لینا چاہے نیچرل برشز پہ کلک کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو نیچرل برشز ہیں اس کی یہ آپ کو اس طرح کے تو یہ نیڈ نیڈ بیس اس کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہا رہے ہیں اپنی بنانا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب برشز کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اور میں یہاں سے بلکل سمپل سا ایک کر لیتا ہوں جی ری سیٹ ری سیٹ کر کے میں نے اپینڈ کر دیا اچھا یہ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے یہ بلکل یہاں سے ڈارک یہ دیکھیں تھوڑا سائز چھوٹا کر کے یہ ریڈ کلک کر کے اگر اس کے ایجز میں نے سموث کرنے تو اس کے بلکل ساتھ یہ ہے یہ بلکل سموث ایجز والا اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر مجھے ایک لائن بنانی ہے اور وہ بلکل سٹریٹ لائن لے کے جانا چاہ رہا جیسے میں اگر شفٹ کا بٹن پریس کر کے رکھتا ہوں ٹھیک ہے اوپر سے نیچے کی درف شفٹ پریس کر لوں گا تو تب بھی میں اپنے برنش کو یوں یوز کر سکتا ہوں اچھا اب آپ دیکھئے گا میں یہاں پر کچھ بناتا ہوں لیکن شفٹ کی مدد سے شفٹ پریس کر لیا ایک کلک کیا دوسرا کلک میں یہاں پہ کرتا ہوں تو مدد سے ڈیفرن چیزیں بنا سکتے میں تھوڑا سا آپ کو کام دکھاؤ جس میں میں نے یہ یوز کیا تھے برشیز کو لیکن وہ کافی ٹیکنیکل ہے میں فوٹو شوپ اور الیسٹیٹر دونوں کا مکس یوز کیا ہو ہے میرا جو بیہینز کے اوپر پروفائل میں اس میں بھی وہ چیزیں آپ نے ایڈ اون کی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں جی میں اس کو اپن کرتا ہوں جیسے یہ ایک نام لکھ ہے ٹھیک ہے یہ آپ چاہے پین ٹول سے بنائیں اس کو کوفی کیلیگرافی کہتے ہیں اگر آپ سرچ کریں گے نا کوفی کیلیگرافی تو ایمیجز میں چلے جائیں آپ کو یہاں سے یہ آٹ نظر آئے گی یہ لکھا ہو ہے یہ لکھا ہو ہے جی اگر اس طرح کوئی چیزیں بنانا چاہیں کیلیگرافی کرنا چاہیں تو آپ ایکسپلور کریے گا اس کو یہ کام آپ کر سکتے ہیں لیکن گراف کی مدد سے illustrator کے اوپر بڑا easy ہو جاتا کرنا ٹھیک ہے اچھا اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ shift کے button کے ساتھ یوں اگر آپ چیزیں بنانا چاہیں تو کوئی pattern design وغیرہ تو بنایا جا سکتا ہے tools کو use کر کے اچھا اب جو main چیز ہے ہماری وہ رکھتا ہوں یہ crop tool یہ اتنا part میں لیتا باقی وہ hide کر دے گا اور اگر اس کی یوں further road setting کر چاہوں یا اتنا part مجھے image کا چاہیئے select کر enter کا button جیسی press کروں گا ٹھیک ہے تو اس کو crop کر دیا اس میں اب یہاں پر جو main چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس different یہاں پہ بنی بنائی ratios ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان ratios کے اندر different sizes ہمارے پاس آتے ہیں original ratio اور square form میں آپ نے cropping کرنی ہے اگر آپ 8 by 10 کی ratio میں cropping کرنی ہے اگر آپ کے پاس different size ہیں کسی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جیسے یہ square میں select کر لیتا ہوں اور اب اگر میں کسی بھی چیز کو crop کروں گا تو وہ square form میں move ہوگی اپنی merge سے alignment setting وغیرہ کو change نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہوگی اب سب سے مزید کی چیز ایک میں image open کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم working کرتے ہیں اچھا یہ میں نے image open کیا اس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے وہ آپ کو دیکھیں سمندر کے پیچھے کچھ گھر نظر آ رہے جن میں lighting ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ چیک کریں اب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کو میں ختم کر دوں اور جو پہاڑ سے پیچھے نظر آ رہے ہیں وہ ہی رہے ہیں اور باقی چیزیں end ہو جائیں تو یہ کس طرح سے possible ہے کوئی بتائے گا کون سا tool ہے وہ use کریں گے ہم سکریہ جی 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 کس طرح کس طرح جی میری وعدہ آ رہی ہے سب کو جی گیس کریں کون سا ٹول ہم یوز کریں گے کہ یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہا پیچھے یہ جو گھر سے بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں یہاں سے ریموو کرنے ہیں دلدار کے علاوہ بتائیں گے کلون ٹول کی وجہ سے کون سا ہے کلون ٹول جی کلون ٹول کے دو قسمیں ہیں اچھا ہمارے پاس یہاں پہ ٹول ہے کلون ٹول اور اگر کلون ٹول پڑھیں گے اس کو میں اوپن کرتا ہوں کلون ٹول کو اور یہ جو برش ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو کر دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ کلون کی پروپٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہیں وینڈو میں چلے جائیں گے یہاں پر کلون ٹول کا ایک بٹن ہے وینڈو کے اندر اس کو اوپن کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی پروپٹیز ہون ہو جاتی ہیں اس میں یہ پہلے دو جو ہیں بڑے کام کے ہیں پھر اس کے بعد یہ اس میں فلپنگ وغیرہ ہے اور یہ اوف سیٹ یہ چیزیں ہیں ورلے وغیرہ شو ورلے کون کر لیتا ہوں یہ سارا سمجھتے ہیں بھی ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے جی اچھا تھوڑا اور زوم کرتا ہوں یہ ایڈیا میں نے زوم کر لیا اب میرے پاس اس کا بٹن سٹیم ٹول سلیکٹ ہو گیا کلون سٹیم ٹول اب میں نے یہ جو ایڈیا ہے اس کے اوپر ریپلی کا کرنا ہے تو اولڈ کا بٹن پریس کر کے رکھوں گا یہاں پہ جا کے کلک کروں گا اور یہ آپ دیکھیں یہ میں اپنی ورکنگ اب آگے لے کے چل رہا ہوں یہاں پہ کلک کیا جیسے میں یہ یوز کر رہا ہوں تو ایک چھوٹا سا پلس کا سائن لیفٹ سائیڈ کے اوپر دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا ایڈیا آپ اس جگہ کے اوپر ریپلیس کر رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہمیں بتا رہا ہے اب یہ والا پارٹ میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور ادھر آ جاتا ہوں اولڈ کا بٹن پریس کر کے یہاں سے اولڈ کا بٹن پریس کیا اور یہ پارٹ میں ادھر لے کے جا رہا ہوں یہاں سے اولڈ پریس کیا ہے لیں جی یہ چیز یہاں سے کر دی میں نے کلین لیکن اب اس میں ایک چیز ہے یہ نیچے پانی کے اندر لائٹ سی جو نظر آ رہی ہے اس کا جو ریفلیکشن ہے اس چیز کو بھی کلیر کرنا ہے تو اس کے لئے تھوڑا میں اس کو زوم کرتا ہوں ایم ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں اورڈ کا بٹن پریس کر کے یہاں پہ آکے اگر میں یوں یوز کر رہا ہوں تو یہ اپر والی چیز کو بھی خراب کر رہا ہے تو اس کا آسان سا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم جتنے ایریا پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹول کو ٹھیک ہے وہاں پر ہم سلیکشن دیں تھوڑی سی لاسو ٹول سے چاہے دے لیں یہ اتنا ایریا یہاں یہاں سے اٹھا آکے یہ اتنا پارٹ یہ رکھا ٹھیک ہے اب سٹیم ٹول کو کلک کروں گا یہ ساف ایریا یہاں سے پکڑا اور اس کے اوپر لاکہ یوں رکھ دیا یہ ایریا اٹھایا ادھر یہ ایریا ادھر کنٹرول ڈ کیا اب میں ہلکا ہلکا جہاں سے یہ چیز جیسی میں بیک چلا جاؤں گا تو یہ بلکل بھی فیل نہیں ہوگا اس طریقے کے ساتھ سٹیم ٹول یوز کر کے ہم اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں جیسے یہ ایک چیز ہے لاسو ٹول سے یہ ایریا سلیکٹ کر لیں اس کا بٹن دبائیں اولڈ کا بٹن دبائیں یہاں پر کلک کریں اور یہ پارٹ یہاں سے غائب کنٹرول ڈی ٹھیک ہے لاسو ٹول یہ ایریا لیں یہاں سے اس کا بٹن دبائیں ادھر آئیں ختم کنٹرول ڈی اور ادھر آکے اس پارٹ کھوڑا سا ہم بہتر کر دیتے ہیں کنٹرول ڈیرو یہ ایک طریقہ تھا اب دوسرا طریقہ ہم آگے اس کو فردھر پڑھتے ہیں میں اس کو نو کر دیتا ہوں یہ فائل آپ کو میں بیج بھی دوں گا ہمارے پاس یہ ایک ایمیج ہے اس ایمیج کو لیتے ہیں اب ایک چیز ہے ہمیں جو اس کی آئی ہے رائٹ سائیڈ والی وہ ریپلیکہ کرنی ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے پوسیبل ہے یا کس طرح اس کو ہم کریں گے ہم اس کا بٹن دبائیں گے سٹیم ٹول کا اور اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں زومنگ کے ساتھ مگر میں آلڈ کا بٹن یہاں پر پریس کرتا ہوں تو یہ سیم یہی والا یہاں پر ریپلیکہ کر دے گا یہ لیں ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا میں کنٹرول زی کرتا ہوں انڈو انڈو کرنے کے بعد یہاں پر میں یہ ایک بٹن ہے ریفلیکشن کا ٹھیک ہے فلپ ہوریزنٹل میں اس کو کلک کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس کو اون کیا اون کرنے کے بعد اگر میں یہ والا پارٹ یہاں پہ جا کے ایک کلک کرتا ہوں اور ادھر آ کر اگر میں بناتا ہوں جیسے یہ ایریہ اور اس کو بنانا شروع کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ لیں جے تو اس نے ان دونوں چیزوں کو بالکل اگزیکٹ کر دیا اور روٹیٹ کر دیا اب یہ بالکل فیل ہی نہیں ہو رہا اصل کیا تھا کنٹرول زی کرے یہ تھا اور میں نے کیا کیا کنٹرول شپٹ زی کے ساتھ کنٹرول آلٹ زی یہ چیز بنا دی یہ دونوں جوائنٹ کر دیا اور ادھر والی آنکھ ادھر لے آیا ٹھیک ہے جیسے فور اگزیمپل اگر اس کا کان ہے یہ والا اس کا بٹن دبایا یہ چیز میں نے یوں سلیکٹ کی اور ادھر آ کر میں بنانا شروع کرتا ہوں وہ والا پارٹ میں یوں فلپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا یہ جسٹ آپ کے ایک اگزیمپل دی ہے اب اس کا پروپر یوز ہم کرتے ہیں اگلی ایک اور چیز ہے ہمارے پاس جیسے یہ دیکھیں اس کو میں امیج کو لیا یہ انسپلیس سے سارے امیجز آپ کو مل جائیں گے اب اس کار کو اس کار کو ہم فلپ کرنا چاہتے ہیں جیسے فور اگزیمپل اگر ہم اس کو زوم کریں زوم کرنے کے بعد یہ لیپٹ سائٹ پہ جو اس کا پارٹ ہے اس کو جوائنٹ کر کے دوسری سائٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں گا اس سے پہلے دو چیزیں سمجھ لیں جیسے میں نے ایس کا بٹن پریس کیا اور اولڈ کا بٹن پریس کیا یہ جو دیوار ہے اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ کار کے اوپر آکے یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پر اوپر جو کلون سوٹس ہیں جو پہلے والا سوٹس ہے وہ کیا کام کرے گا اگر اولڈ کا بٹن پریس کرتا ہوں جیسے یہ فرش ہے ہمارے پاس اس کو کلک کیا یہاں پہ آ گیا فرسٹ والے پہ گیا یہ مجھے جو اس کی پہلے سیلیکشن میں نے کی ہوئی تھی دیوار کی وہ دیکھیں میرے برش کے ساتھ اس کا ورلے ایک دے رہا ہے ٹھیک ہے ادھر آ جاتا ہوں تو یہ مجھے ریسنٹ جو میں نے کیا ہے یعنی دو سیلیکشن کٹھی بار بار آپ نے اگر چینج کرنی ہو جیسے یہاں پہ یہ میں ادھر کلک کر رہا ہوں اور ادھر آ کر میں جو دوسری پروپرٹی ہے اس کو لے کے چل رہا ہوں تو اس طریقے کے ساتھ یہ زیادہ جب آپ فیس کے اوپر کام کرتے ہیں پیمپل ریموونگ کے لیے تو تب آپ ان چیزوں کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یہ فرسٹ ٹو جو اس کے ٹولز ہیں یہ بڑے یوز ہوتے ہیں اب جیسے فور ایکزمپل ہمارے پاس یہ ایک امیج ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں جیسے ہی میں ایس کا بٹن پریس کرتا ہوں اور یہاں سے اول کا بٹن پریس کر کے میں یہ پارٹ لے لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ورکنگ کے لیے ریڈی ہے لیکن مجھے اس کو کرنا ہے فلپ تو یہاں سے فلپ کا فلپ ہوریزونٹل پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لائن کے اوپر لائن میں بلکل یوں رکھ کے لیکن یہ تھوڑا سا آ رہا ہے آگے کی طرف تو یہاں سے میں اس کو روٹیشن جو ہے وہ اس کی اون کر لیتا ہوں تو روٹیشن اون کرنے کے بعد ہلکا سا جو اس کا روٹیشن ہے ایک منٹی یہ تو میں کرتا ہوں زیرو یہ میں نے اون کر لی روٹیشن اور ادھر آ کر میں بلکل لائن کے اوپر رکھ کے اوکے پریس کرتا ہوں اور آگے کی طرف موف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں لیکن یہاں پر میں نے ایک غلطی کیا وہ یہ ہے کہ میں نے اولڈ کا بٹن پریس ہی نہیں کیا ریفلیکشن اولڈ کا بٹن پریس کیا یہاں پہ رکھ کے اور یہ بٹن دبایا اور میں اس کو یوں بنانا شروع کر دیا ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے جی تو اب آپ اگر کنٹرول زیرو کرتا ہوں میں تو اس کار کو دیکھیں یہ ایز این اسائنمنٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلون سٹیم ٹول اب ہم لیتے ہیں ایک ایمیج یہاں سے ادھر میں لکھ دیتا ہوں پیمپل پیس اور یہ ایمیج میں لے لیتا ہوں کوپی کیا فوٹو شوپ میں آئے ایک کنٹرول ایک نئی فائل لے کے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کنٹرول بھی اوکے اب ہم سٹیم ٹول کی مدد سے اس کو پہلے صاف کرتے ہیں ایس کا بٹن دبایا اولڈ کا بٹن دبایا کلین ایریا پہ اور اس کو اٹھا کر یہاں پہ ایس کا بٹن ایس کا بٹن اولڈ اولڈ کا بٹن پریس کیا کلین ایریا پہ کلک کیا اور یہاں پہ لاکہ میں نے اس کو یوں سیٹ کر دیا ایک طریقہ تو ہو گیا میرے پاس یہ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو اس کا طریقہ ہے پیچ ٹول ہمارے پاس ہوتا ہے یہ میں انڈو کر رہا ہوں سارا یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹول ہے یہ دیکھیں اس میں پیچ ٹول ہے پیچ ٹول پہ جیسے کلک کروں گا یہ کیا کام کرتا ہے اس کو یوں سیلیکشن دی اٹھا کے کلین ایریا پہ رکھا کلیئر یہاں پہ یہ پکڑا ادھر آگے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا جی تو یوں سیلیکشن دی اٹھا کے اس کو سائٹ سائٹ پہ رکھ دیا کلین ایریا پہ تو یہ سٹیم ٹول سے زیادہ اچھا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں فیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو کوئی قویشن جی کسی کا تو وہ میرے سے کر سکتا ہے باقی یہ میں لیکچر آپ کو بھیج رہا ہوں اور یہ فائلز بھی بھیج رہا ہوں پریکٹس کے لیے آپ اس کی پریکٹس کریں اچھی سی پرون سٹیم ٹول کی پیش ٹول کی برش ٹول کی اور کوئی قویشن ہو تو بتائیں موسیقی